اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم اس اہم ٹاپک کے بارے میں گفتگو کریں گے جو دوروں سے میڈیا میں بہت عبال پر ہے آج 23 اگز 2017 ہے اور 22 اگز 2017 کو صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ سے ایک ججمنٹ پاس کیا گیا تھا جس میں طلاق کے بارے میں اہم جو ہے ججمنٹ دیا گیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم بھی یہ کلیر کرنا چاہیں گے کہ اسلام میں صحیح طریقے کا طلاق کس طریقے سے ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ کیا ہے خوران کی آیتیں کیا ہے اور یہ جو میڈیا دو دن سے اتنے عبال پر ہے اسلام کے کئی سارے الفاظ کو وہ حخیر کہتے ہیں اسلام کے کئی سارے الفاظ کو وہ دخیانوسی کہتے ہیں اسلام کے کئی سارے الفاظ کو کہتے ہیں کہ یہ بیک ورڈ ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم خواتین کو اسلام میں کوئی درجہ نہیں دیا گیا ہے اسلام میں مسلم خواتین کو کوئی حکم نہیں دیا گیا اسلام میں مسلم خواتین کو کوئی رائٹس نہیں دیے گئے ہیں یہ وہ اس ججمنٹ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا بیک ورڈ ریلیجن ہے جو ایکوالیٹی کے بات نہیں کرتا جو آئیڈنٹیکالیٹی کے بات نہیں کرتا اور دخیانوسی باتیں کہتے ہوئے اسلام پر اٹیک کر رہے ہیں اور کئی ساری مسلم خواتین بھی برخہ پہن کر ٹی وی چینلز پر آ رہی ہیں انٹریو دے رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج بہت بڑا ہمارا ہسٹورک دن ہے سپریم کورٹ نے ہمیں رہائی دیئے سپریم کورٹ نے ہمیں بخشیج دیئے سپریم کورٹ نے آزادی دیئے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ چودہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرآن کے ذریعے احادیث کے ذریعے ساری انسانیت کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے تعلق سے کیا ہمیں ڈیٹیل ملتے ہیں خرآن مجید میں اور احادیث میں اور یہ جو ہندوستان میں جو طلاق کے بارے میں بول بالا ہو رہا ہے بوال ہو رہا ہے کئی لوگ اسے مان رہے کئی لوگ اسے نہیں مان رہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسلمان ماننا چاہئے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسلمان ریجیک کرنا چاہئے مسلمانوں کا سٹینڈ کیا ہونا چاہئے ہم دیکھتے ہیں خرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں طلاق طلاق کا مانا کیا ہے کہ اگر کوئی مرد آدمی مسلمان مرد آدمی اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے اور وہ ایک عربی الفاظ اپنے مو سے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے طلاق تو یہ جو سپریشن ہوتا ہے ہزبنڈ اینڈ وائف کا اسے طلاق کہتے ہیں دوسرا اس کا پہلو ہے خلا خلا کا مانا کیا ہے اگر کوئی مسلم خاتون اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے خلا لے گی کا مانا یہ ہے کہ اپنے شوہر کو وہ درخواست کرے گی کہ تم مجھے طلاق دو تو دونوں بھی صورتوں میں طلاق مرد آدمی کو ہی دینا ہے طلاق مرد آدمی کی طرف سے شروعات ہے خلا خواتین کی طرف سے شروعات ہے مرد آدمی سے طلاق لینے کے لئے تو یہ دو دفنیشن پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے انشاءاللہ اس کے آگے اگر آپ پڑھیں گے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 228 سے لے کر سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 242 ان سارے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں طلاق کا پروسیجر بتایا ہے اگر آپ پڑھیں گے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 1-5 ان پانچ آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کا ڈیٹیل ذکر بتایا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت 228 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق ادا کرو یعنی طلاق کہہ دو ایک مرتبہ تو تین مہنے ویٹ کرو تین منسٹرل سائیکلز ویٹ کرو کا مانا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کہتا ہے تو اسے تین مہنے اس کے گھر میں ویٹ کرنا چاہیے کس کو اس عورت کو مرد آدمی اس کے شہر کے گھر میں تین مہنے تین منسٹرل سائیکلز اس کے گھر میں ہی رہنا ہوگا اور اس کی رولنگز کیا ہے مرد آدمی کو اس کا پورا خرچہ اٹھانا ہوگا اور وہ جب ایک گھر کے اندر رہتے ہیں تو وہ ایک بستر پر تو سوئیں گے مگر اپنا چہرہ اپوزٹ سائٹ رکھ کر وہ سوئیں گے اور اس دوران اگر وہ خاتون حاملہ ہوتی ہے تو وہ خاتون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ٹو 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 ٹی ایٹ میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نہ چھپاؤ یعنی جو رحم میں اسے نہ چھپاؤ اور بچہ پیدا ہونے تک اس خاتون کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد تین مہینے یعنی تین منسٹرل سیکلز تین جو مہینے ہوتے عدد کے وہ کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہے طلاق کا پروسیجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طلاق سورہ نمبر سکسٹی فائف کی آیت نمبر ون میں کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم طلاق تب ہی پرناؤنس کرو تب ہی ادا کرو جب خاتون ایک عورت اپنی پاکی حالت میں ہو کمانا جیسے ہی وہ ناپاکی سے پاک ہو جاتی ہے تب ہی تم کو طلاق ادا کرنی یعنی جو ہے اددہ پیریٹ کے شروعات کے دنوں میں ہی طلاق پرناؤنس کرنا ہے اس کے بعد تین مہینے اس خاتون کو اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہوگا یہ ہے طلاق کا پروسیجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوران کی آیتوں میں فرمایا اگر آپ پڑھیں گے ابو دعود وولیم نمبر 2 حدیث نمبر 2 1 9 6 2196 میں ایک صحابی ابو رکانہ روی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق 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 کہہ دیا اور اسے بھیجا دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین نہیں ایک ہی طلاق ہوئی ہے تم جا کر اسے واپس لے کر آؤ کا معنی یہ ہے کہ ادہ پیریٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے تین مہینے تین مہینے بعد وہ خاتون اپنے شوہر کے نکاح سے باہر ہو جائے گی یہ ہے طلاق کا پروسیزر اب ہم ایکزیک یہ ٹرپل طلاق کیا ہے سنگل طلاق کیا ہے طلاق احسن کیا ہے طلاق بیدت کیا ہے یہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے طلاق احسن یعنی طلاق سنت جیسے کہتے ہیں طلاق سنت کیا ہے اگر آپ پڑھیں گے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 228 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیر بتا دیا کہ کس طریقے سے طلاق ہم کو دینا ہے میں نے جیسے بتا دیا 228 سے 242 ان ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کا ڈیٹیل بتایا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 1 سے لے کے فائد تک بھی طلاق کا ڈیٹیل ہے اگر کسی کو طلاق کے بارے میں واقعی جاننا ہے تو ان دو جگہوں پر ہی طلاق کے بارے میں انشاءاللہ جانے کی کوشش کریے طلاق کس طریقے سے ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے عبداللہ اور اس نے انیسہ مثال کے طور پر ایک نام لیل جیے انیسہ جو مسلمان خاتون کا نام ہے اس نے انیسہ کو طلاق کہہ دیا اب اس کے بعد پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے کہ اس خاتون انیسہ کو عبداللہ کے گھر میں ہی تین مہینے رہنا ہوگا تین منسٹرل سائیکل ختم کرنا ہوگا اور جو خرچہ ہے اس خاتون کا انیسہ کا عبداللہ کو ہی دینا ہے تین مہینے اگر وہ تین مہینے مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد انیسہ عبداللہ کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اس کے بعد اس کو طلاق پڑ جاتی ہے دونوں سپریٹ ہو سکتے اگر مثال کے طور پر تین مہینے کے اندر ہی دونوں سلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بینا کوئی حلالہ یا پھر بینا کوئی نئے نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں اگر دونوں کے تین مہینے گزر جاتے ہیں عددت ختم ہو جاتی ہے ایک سال بعد یا دو سال بعد وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اب رجوع کرنا چاہتے ہیں اددہ پیریٹ ختم ہونے کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بینا کوئی حلالہ کے نئے طریقے کا نکاح اور نیا مہر دے کر پھر وہ مل سکتے ہیں پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں یہ پہلی طلاح اس طریقے کا جو پورا جو کونسیپٹ ہے جو پورا پروسیجر ہے یہ ایک آدمی ایک بار مکمل دینے کے بعد یہی سیم پروسیجر دوبارہ پھر کر سکتا ہے دو بار دوسرا اس کا چانس اگر انہوں نے پھر سے نکاح کر لیا پھر ایک پانچ سال کے بعد پھر طلاق کی نوبت آگئی تو عبداللہ کو اسی طریقے سے نکاح کرنا ہے بنا حلالہ کے نئے تاریخ کا نکاح کرنا ہے نیا مہر ادا کرنا ہے اور وہ پھر مل سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا طلاق اب یہاں پر اہم ہے تیسرا طلاق اگر مثال کے طور پر پہلے اس نے یہ پروسیجر کمپلیٹ کر لیا اور وہ مل گئے دوسرا پروسیجر عبداللہ نے کمپلیٹ کر لیا اور پھر سے وہ مل گئے تیسری بار طلاق دینے کے لئے عبداللہ جب سامنے آتے ہیں تب وہ پھر سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حکم جاری کیا کہ اب یہ جو طلاق کا کونسپٹ ہے یہ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو تیس میں تین مرتبہ تین چانسز شوہر نے استعمال کر لیے تیسری مرتبہ اس نے طلاق لے لیا ہے تو اب وہ واپس نکاح نہیں کر سکتے جیسا کہ پہلے دو بار کیا تھا اب تیسری بار کا پروسس یہ کہ وہ خاتون نیچرل طور پر کسی اور سے شادی کرے اور نیچرل طور پر وہ خاتون کا دوسرا جو شوہر ہے نیچرل طور پر وہ مر جائے اس کا انتخال ہو جائے یا پھر نیچرل طور پر یہ طلاق کا جو پروسیجر ہے طلاق کہنا تین مہنے شوہر کے گھر میں رکھ تین مہنے کے بعد نکاح سے نکل جانا نکاح سے باہر ہو جانا یہ نیچرل پروسس ہوتا ہے دوسرے شوہر سے تب وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے نکاح کے لیے اسے کہتے ہیں ہلالا اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پروسیس نیچرل ہے ہر چیز اس میں نیچرل ہونی چاہیے کوئی پری پلان نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر مثال کے طور پر میں پلان کیا کہ میں تیسری بار طلاق دے رہا ہوں اور کوئی شخص کہتا ہے کہ پیسے لے کر میں تم سے نکاح کروں گا اور پھر میں تم حرام خرار دیا اور ہم حفصوص کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کو کثیر تعداد میں اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ پری پلان حلالہ جس کو میڈیا اس کو کنٹنٹ مل گیا اسلام کے نام سے مسلمان کے نام سے خوران کے نام سے اللہ کے نام سے ان کو کنٹنٹ مل گیا کہ مسلمان اس طریقے کا عمل کرتے ہیں حلالہ پیسہ دے کر تو میڈیا کا کام ہی ہے کوئی بھی چیز کو اسلام کے نام پر اچھان ہر میڈیا نہیں بس جو ایسا میڈیا جو اسلام کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو پروسس ہوتا ہے حلالہ کا اس کو نیچرل کرنا چاہیے یہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کہنا کب انویلیڈ ہے جس کی کوئی خبولیت نہیں ہے کب ہوتا اگر کوئی آدمی شراب کے نشے میں کہتے اگر کوئی شخص دوسرے کے دباؤ میں کہتے تبی بھی خبول نہیں ہوگا تیسرا یہ اگر اتنا غصے میں آدمی کہتا ہے جس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہ رہا ہوں اتنے غصے میں اگر طلاق وہ کہتا ہے تو تبی بھی خبول نہیں ہوگا ایسا آدمی جو ابنورمل ہے جو پاگئل ہے جو کومہ میں ہے ایسا آدمی کا بھی طلاق خبول نہیں ہوگا اب یہاں پر ایک معاملہ آتا ہے کہ ہمارے اسلام کے جو خلیفہ ہے تیسرے خلیفہ عمر روی اللہ تعالیٰ انہو نے ٹرپل طلاق کو صحیح کہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی یہی عمر روی اللہ تعالیٰ انہو کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم چیپٹر نمبر ٹو پرانونسمنٹ آف تری ڈیووسیز بک نمبر نائن حدیث نمبر 3491 یعنی 3491 92 اور 93 یہ تین حدیثیں جمع ہوتی ہے جہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تین طلاق کو نافذ کیا چلیے یہ حدیثیں دیکھنے کوشش کرتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے یہ حدیثیں تو پہلی جو حدیث ہے حدیث نمبر 3491 میں ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ سلم تھے جبی بھی تین طلاق کو طلاق مانا 되고 ایک منہ جاتا تھے ابوا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تین طلاق ہو ایک تلاق مانا جاتا تھا دور عمر رضی اللہ عنہ کے دور دور میں بھی شروع کے دو سال ایک ہی بیٹ میں تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھ تیسرے سال میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس کا غلط فائدہ غلط استعمال کر رہے ہیں لوگ کیا کرتے تھے ایک ہی بیٹھک میں تین طلاق دے کر خاتون کو بھیجا دیتے تھے اپنے گھر یہ بہت عام ہو گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اگر کوئی شخص اب سے تین طلاق دے کر کسی کو بھیجا دے گا تو میں اس کو تین مان لوں گا یہ حکم عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کر دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ شریعت کو وہاں پر مزاق بنا رہے تھے کہتے تھے تین طلاق اور بھیجا دیتے تھے اور پھر واپس بلالیتے تھے تو یہ کھیل کھیل رہے تھے یہ مزاق کر رہے تھے ایک بار بھیجنا پھر دوسرے دن بلالینا تیسرے دن بھیجنا چوتھے دن بلالینا یہ مزاق کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے حکم نافذ کر کر کہا کہ اگر تین بار کہہ دوگے تو میں اسے تین مان لوں گا اس کے بعد وہ واپس نہیں آسکتی اسے دوسرے آدمی سے نیچرلی شادی کرنا ہوگا نیچرلی وہاں طلاق ہوگا یا اس کا شور مر جائے گا اس کے بعد نیچرلی تم شادی کرنا پڑے گا تو یہ لمبا پروسس ہو جائے گا اس لمبے پروسس کو دیکھ کر لوگ اس حکم کو کم استعمال کریں گے اس حکم کو نہ کے برابر استعمال کریں گے اس حکمت سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نافذ کیا کہ اگر تین کہہ دوگے تو میں تین اسے خبول کرلوں گا یہ حکم عمر رضی اللہ عنہ نے اس دور کے لئے نافذ کیا تھا مگر آج ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت تھی ان لوگوں کے لئے اگر مثال کے طور پر آج لوگ کہیں گے آج بھی لوگ ویسے کر رہے ہیں اس کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں غلط فائدہ کر رہے ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں تو ہم یہ نافذ کر دیں گے تو ہم کہتے ہیں اس دور میں عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے انہوں نے خلیفہ ہونے کے بنیاد پر یہ حکم نافذ کیا تھا آج ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے تو ہم وہ حکم اس حکم کو نافذ نہیں کر سکتے ہم کون سے حکم پر جائیں گے جو خوران نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ٹو پرنٹی ایٹ میں کہا طلاق پرناؤنس کرو تو تین مہنے تین عدد تین منسٹرل سائیکل تم کو ویٹ کرنا ہے رکنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوران کی آیت میں فرمایا افرد دو اللہ اور رسولی کہ اگر تمہیں تمہارے علماء میں کچھ اختلاف دکھے یا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ جائے تو تم کس کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف اللہ کی طرف جانا کا معنی کیا ہے سورہ بخرا کی آیت نمبر ٹو 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 ٹی ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا کا معنی کیا ہے وہ واقعہ ابو رکانہ کا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ واپس تم اپنی بیوی کو واپس بلالو تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکم تھا یہ ہم پوری دنیا پر جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکم تھا وہ سپیسیفک تھا چند وقت کے لیے ان لوگوں کے لیے جو مزاق بنا رہے تھے طلاق کا اور یہ حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا تھا اب ہم وہ حکم نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے حکم نافذ کرنے کے لیے آگے ہم دیکھتے ہیں وہی حدیث صحیح مسلم کی بک نمبر نائن حدیث نمبر 3492 میں ابو شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے وقت بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے تین سال بھی تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا کیا ہے آپ جانتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تینوں کے دور میں بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے تین سال بھی تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا یہ ہے حدیث آپ کو ملتی ہے ابن عباد رضی اللہ عنہ کی اور ابو شہبہ رضی اللہ عنہ کی اب یہاں پر آتا ہے حلالہ یہ جو حلالہ جو کانسپٹ ہے اگر آپ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں نیوز ڈی بیٹس دیکھتے ہیں نیوز سٹوریز دیکھتے ہیں سنسنی خبر دیکھتے ہیں بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں تو جب ہی بھی یہ ٹرپل طلاق کا معاملہ ہاتا ہے تو حلالہ ان کو لانا ہی لانا ہے نیوز کے اندر تو یہ حلالہ کانسپٹ وہ کیا ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ ڈیفینیشن اس طریقے سے دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ٹرپل طلاق کا کانسپٹ ہے ٹرپل طلاق ایک بار میں تین بار طلاق دے دینا اور خاتون کو گھر سے باہر نکال دینا یہ کانسپٹ ہندوستان میں چلتا ہے اگر پھر وہی آدمی وہی شخص اگر وہی اپنی بیوی کو واپس رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ حلالہ کرواتے ہیں حلالہ کس طریقے سے کرواتے ہیں کہ وہ شخص وہ خاتون جو دوسرے آدمی سے شادی کرے گی کانٹریک میریج کرے گی اور دو یا تین دن کے بعد وہ شادی توڑ دے گی اور اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جائے گی تو اب یہ نیوز چینلز کہتے ہیں دیکھئے اسلام کتنا بدبخت ہے کتنا بیک ورڈ ہے کیسی اس کی ریچول ہے کیسی اس کی تعلیم ہے جو کہتی ہے کہ اپنے شوہر کے پاس ہی واپس آنے کے لیے دوسرے شوہر کے پاس جا کر ایک یا دو رات گزارنا پھر اپنے شوہر کے پاس آنا یہ کیسا اسلام ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نیوز چینلز پر آ کر کہہ رہے ہیں جو غیر مسلمان کہہ رہے ہیں یہ جو کانسپٹ ہے یہ ہم مسلمانوں نے ہی نکالا ہے ہم میں سے کئی مسلمانوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہے جو انہوں نے یہ کانسپٹ نکالا ہے ہلالہ کا پہلے تو اسلام میں ٹرپل طلاق ان ون سیٹنگ کا کانسپٹ ہے ہی نہیں طلاق کا کانسپٹ کیا ہے تین مہنے رکنا ہے اس کے بعد اگر رجوع کرتے ہیں تو رجوع ہو جائیں گے یا تین مہنے گزر جاتے ہیں تو بینہ کوئی ہلالہ کی نکاح کر سکتے ہیں تیسری بار اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تب نیچرل پروسس میں شادی ہوگی پاس آ سکتی مگر ہم مسلمانوں نے ہی یہ ہلالہ کا کانسپٹ نکالا پیسہ دے کر پیسہ دے کر کانٹریکٹ میریج کراتے ہیں یہ کانسپٹ کو میڈیا اٹھاتا ہے اور اسلام کو بدنام کرتا ہے تو انڈائریکٹلی ہم مسلمان ہی ہیں جنہوں نے میڈیا کو یہ کنٹنٹ دیا کہ یہ کنٹنٹ لیو اور تم اسلام کو بدنام کرو ہلالہ کا کانسپٹ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سور بخرا سوراں مدو کی آیت نمبر 230 میں کہا کہ تیسری بار جب طلاق ہو جاتا ہے تو نیچرل پروسس میں شادی ہوگی طلاق ہوگا یا دوسرا شور مرے گا تب وہ جو ہے پہلے شور کے پاس آ سکتی ہے ہلالہ اور کانٹریکٹ میریج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعود حدیث نمبر 2076 میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں کس پر محلل اور محلل لہو اس حدیث کو شیخ علوانی رحیم اللہ نے صحیح خرار دیا ہے محلل کسے کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرا شوہر بن کر آتا ہے دوسری بار شادی جو کرنا چاہتا ہے وہ بن کر آتا ہے مثال کے طور پر جو دوسری بار شادی کرنا ہوتا ہے اس خاتون کو تو دوسرا جو شوہر بننا جاتا ہے اسے محلل کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محلل اور محلل لہو جو پہلا شوہر ہے دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لانت ہو جو دوسرا شوہر شادی کرتا ہے اس پر بھی لانت ہو اور جو پہلا شوہر اگر اس حرام حلالہ میں وہ شامل ہوتا ہے کانٹریک میریز میں وہ شامل ہوتا ہے تو دونوں پر بھی اللہ کی لانت ہے تو دیکھئے میڈیا والو آپ سمجھو خران کی تعلیمات آپ نکال کر دیکھو مسلمان کے عمل کو نہ دیکھو یہ حرام جو حلالہ دنیا میں ہو رہا ہے یا مسلمان عمل کر رہا ہے یہ خران کی تعلیمات نہیں ہیں یہ حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں اور یہ ٹرپل تلاخن ون سٹنگ جو مسلمان آج عمل کر رہے ہیں یہ خران کی تعلیمات نہیں ہیں یہ حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں تو جب تم اسلام پر اٹیک کرتے ہو تو خران کی آیت لے کر کرو یا پھر حدیث لے کر کرو تو ہم جیسے مسلمان انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے مگر مسلمان کے عمل کو دیکھ کر اسلام پر اٹیک کرنا بند کر دو تو یہ کانٹریکٹ میریج یہ حرام حلالہ پیسہ دے کر حلالہ کرانا یہ کانٹریکٹ میریج کرانا یہ متعا کرانا اسلام کے خلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے مسئلے پر ہندوستان کے جو عالی درجے کی جو عدالت ہے جسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں وہاں پر وہاں سے ججمنٹ پاس ہوا 22 اگسٹ 2017 کو یہ ججمنٹ کی کوپی ہے ہمارے پاس آپ دے سکتے ہیں 395 پیجز کی یہ ججمنٹ کوپی ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو انٹرنیٹ پر یہ ججمنٹ کوپی آویلیبل ہے 395 پیجز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 395 پیجز بیک تو بیک ہم نے پرنٹ کروایا ہے پورا پڑھنے کا تو موقع نہیں ملا مگر پیج نمبر 311 سے 313 311 سے 313 تک سپریم کورٹ کے جو ججز سے اس ججمنٹ کو کس نے دیا ہے اس ججمنٹ کو پانچ ججز نے دیا ہے پانچ ججوں کی یہ بینچ تھی جن میں سے چیف جسٹس کا نام ہے جگدیس سنگھ خیہر جو سکھ ہے اور دوسرے ہے جسٹس کورین جوزف جو کرسچن ہے جسٹس روہنٹن فلی نریمن جو پارسی ہے جسٹس اودے امیش لالت جو ہندو ہے جسٹس عبدالنزیر جو مسلم ہے تو اس ججمنٹ کو دینے کے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور پارسی پانچ ریلیجن کے آدمیوں کو پانچ ریلیجن کے ججوں کو اس میں شامل کیا گیا پانچ ججز کی یہ بینچ تھی جنہوں نے 395 پیجز کا ججمنٹ پاس کیا اور یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ ٹرپل طلاق ان ون سٹنگ یہ انکونسٹیٹیوشنل ہے یہ سمویدھان کے خلاف ہے یہ کونسٹیوشن کے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں اگر آپ خوران کی ایک آیت اگر پڑھ لیتے سورہ پخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 228 میں اللہ سبحانہ تعالی نے 1438 سال پہلے ہی اسے انکونسٹیوشنل خرار کر دیا مثال کے طور پر کہا کہ جب تمہیں طلاق دینا ہے تو تین مہینے ویٹ کرنا ہے تو یہ جو کونسپٹ ہے ٹرپل طلاق ان ون سٹنگ کا سپریم کورٹ نے اسے خارج کر دیا کہا کہ یہ انکونسٹیوشنل ہے تو ہمیں اب یہ جاننا چاہیے کہ انسٹنٹ ٹرپل طلاق کیا اور ٹرپل طلاق کیا ہے سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے وہ انسٹنٹ ٹرپل طلاق پہ دیا ہے کا مانا ہے کہ ایک ہی بار میں طلاق 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 کہ دوں اور ہمیشہ کے لیے اس خاتون کو بھیجا دوں یہ پریکٹس کو کہا کہ انکونسٹیوشنل ہے جو ٹرپل طلاق جو کومن ہے جیسا کہ میں نے پروسیجر بتایا ایک بار طلاق دینا تین مہینے رکنا پھر شادی کرنا پھر دوسری بار طلاق دینا تین مہینے کے بعد جو اددہ پیرا نکل جاتا ہے اس کے بار شادی کرنا تیسری بار پھر طلاق دینا اور اس خاتون کو چھوڑ دینا تو یہ تین جو آپشن سے تین جو آپشن سے ایک آدمی کے لیے زندگی بار میں تین بار ایک خاتون کو طلاق دے سکتا یہ آپشن ہے اس طلاق پر یہ ٹرپل طلاق پر کوئی حکم جاری نہیں ہوا ہے انسٹنٹ جسے طلاق بدا کہتے ہیں انسٹنٹ ٹرپل طلاق سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ انکونسٹیوشنل ہے تو ہم کہتے ہیں جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چودہ سو سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکونسٹیوشنل ہے اس طریقے کا طلاق نہیں دینا چاہیے طلاق کا پورا ایک مکمل پروسس ہوتا ہے طلاق کہنے کے بعد تین مہنہ رکنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ تین مہنے گزر جاتے ہیں تو پھر شادی کر سکتے ہیں پھر یہ پروسس تین بار کر سکتے ہیں تیسری بار کا مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو نیچرل پروسس میں دوسرے آدمی سے شادی کرنی ہوگی نیچرل پروسس میں طلاق لینا ہوگا یا پھر وہ آدمی مر جائے گا پھر وہ پہلے آدمی کے پاس آ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں حلال حلالا یہ جو ہم حرام حلالا پائیسہ دے کر یا پھر کانٹریک مہرج یا مطا کرواتے ہیں یہ حرام ہے میڈیا والوں کو یہ جاننا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے مسلمانوں کے پریکٹس کو دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کو بدلام کرنا بند کر دو یہ ہماری اپیل ہے تو یہ پورا کانسپٹ ہم کو اسلام کا سمجھنا چاہیے طلاق کس طریقے سے ہوتا ہے اسلام کا حکم کیا ہے قرآن کا حکم کیا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ کیا ہے تو ہم سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو یہی کہیں گے کہ اسلام سے یہ اتفاق رکھتا ہے تو یہ مسلمانوں کے حق میں ہیں اور میڈیا والے جو یہ چھیخ رہے ہیں یہ جو بوال کر رہے ہیں کہ آج جو ہے سپریم کورٹ نے مسلمان خواتین کو جو ایک فریڈم دے دیا مسلمان خواتین کو ایک چھوٹ دے دی مسلمان خواتین کو ایک آزادی دے دی یہ ہم کہتے ہیں کہ تم ایک آیت قرآن کی تو پڑھ لو چودہ سو چھتیس اٹیس سال پہلے اسلام نے آزادی دی ہے ہم مسلمانوں کے غلط عمل سے تم کو یہ لگا کہ ہم مسلمان خواتین پر ظلم کر رہے ہیں اگر ہم صحیح عمل کرتے ہیں تو تم کو یہ بولنے کا موقع اور کنٹینٹ نہیں ملتا ٹی وی پر بولنے کے لئے تو اسی کے ساتھ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ہم زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھے مسلمان غیر مسلمان سمجھے کہ کس طریقے سے طلاق دینا صحیح ہے خوران اور حدیث کی روشنی میں اور آج ہم یہ جو ٹرپل طلاق ان ون سٹنگ کہہ کر ایک عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو اسی ایکشن کو یہی عمل کو میڈیا والے اچھال رہے ہیں غیر مسلمان اچھال رہے ہیں اسلام اور مسلمان اور جو ہے خوران اللہ کا نام بدلان کر رہے ہیں جس میں ہم بھی اتنی ہی تر اتنی ہی پرسنٹیج میں جو ہے دوشی ہے جتنے وہ ہے کیونکہ ہم نے ان کو کنٹینٹ دیا ہے کہ اسلام کو بدلان کرے ہمارے اس عمل کو دے کر تو مسلمانوں سے یہ گزارش ہے طلاق کا ایسا مسئلہ ہے جو بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اس کو دیکھ سمجھ کر اور سونچ سمجھ کر اور علماء کی نگرانی میں رہ کر اس کو عمل کرنے کی کوشش کریے اگر ایسا مسئلہ پیش آتا ہے ہماری زندگی میں تو انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اسی امید سے رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری زندگی میں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے چودہ سو اٹیس سال پہلے ہدایت دے دی ہے کہ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہمیں ہدایت دیے خرآن کی شکر میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں طاقت دے ہمت دے کہ اس ہدایت پر ہم چلنے کی کوشش کرے اور عمل کرے صحیح اسلام عمل کرنے کی کوشش کرے غلط ہم عمل کرتے ہیں غیر اسلامی کام ہم کرتے ہیں اور غیر مسلمانوں کو اور میڈیا والوں کو اور دشمنان اسلام کو ہم ایک matter and content دیتے ہیں انہیں مدہ دیتے ہیں اسلام کو بدلام کرنے کے لئے تو اسی امید کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اسلام پر صحیح عمل کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ صحیح اسلام کیا ہے صحیح دین کیا ہے خوران کا فرمان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی